بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فود سیکرٹس اللہ بڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج میں آپ کے لئے غلاب جامون کی ریسپی لے کے آئے ہوں اور میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی ریسپی اتنی ہی پرفیکٹ بنے گی جتنی پرفیکٹ الحمدللہ میری ریسپی ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ ریسپی کو دھیان سے فالو کرنا ہے شروع سے لے کے انڈ تک آپ نے ریسپی کو دیکھنا ہے انشاءاللہ ہر سوال کا آپ کو جواب ملے گا اور اگر آپ سے کبھی یہ ریسپی خراب ہوئی ہے تو وہ کیوں خراب ہوئی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا تو سب سے پہلے بسم اللہ حرامان الرحیم ایک بال کے اندر آپ نے ایک پیالی خوشک ملک لینا ہے ڈرائی ملک پاودر ملک اور یہ آپ کو کسی بھی بڑے سٹور سے ایزیلی مل جائے گا اور اس میں ڈالیں گے ہاف پیالی میدے کی ایک چھٹکی جائے گی یہ ہے چھوٹی لائچی کے جو بیج ہوتے ہیں ان کا پاودر ہے اور تین چیمچ اس میں جائیں گے گھی کے بس اور کوئی چیز اس میں نہیں جائے گی نہ بیکنگ سوڈا جائے گا نہ بیکنگ پاودر جائے گا کچھ بھی آپ نے ایڈ نہیں کرنا ورنہ آپ کی ریسپی خراب ہو جائے گی تو اچھی طرح سے ان چیزوں کو کر لیں گے مکس ایک جان اور گودھنے کے لئے ہم استعمال کریں گے دودھ کا تو بہت ایزی سے اس کی جو ڈو ہے وہ بن جاتی ہے اور پھر آپ نے اس ڈو کو رکھ لینا ہے سائیڈ پہ اور ہم نے جو شیرہ تیار کرنا ہے وہ بھی بہت سپیشل ہے اس میں کچھ بہت ہی پروفیشنل چیزیں یوز ہوں گی تو آپ نے شیرے کو بھی دھیان سے دیکھنا ہے تو یہاں پہ ہم دو کپ لیں گے دو پیالیاں لیں گے پانی کی اور اس میں ایک کپ ایک پیالی جو ہے وہ چینی کی جائے گی مطلب اگر دو کپ پانی کے لیتے ہیں تو ایک کپ چینی جائے گا دو پیالی پانی کے لیتے ہیں تو ایک پیالی چینی کی جائے گی دو اس میں بڑی چھوٹی الائچی ایڈ کر دیں گے خوشبو کے لیے اور ایک اور بہت سپیشل چیز ہے جو خوشبو کے لیے اس میں جائے گی جو کہ بہت ہی پروفیشنل ریسیپی کا حصہ ہے تو اس کو بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا ابھی ہم اس چاشنی کو پکائیں گے اور یہ دیکھیں چینی نیچے بیٹری ہے تو چینی کو مکس کرنے کے لیے یہاں پہ جو چیز یوز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سٹرک ایسیڈ مطلب کہ ٹاٹری یہ آپ کو کرسٹل فار میں بھی مل جاتی ہے یہ آپ کو پاورڈر فار میں بھی مل جاتی ہے اسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو چینی ہے وہ شیرے کے اندر بیٹھتی نہیں ہے وہ اس کے اندر جمتی نہیں ہے چاہے اس کو آپ چھے سے آٹھ گھنٹے رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور میڈیا مانچ کے اوپر اس کو پکائیں گے بہت جلدی پک جاتی ہے اب یہاں پہ خوشبو کے لیے ایک چیز ایڈ ہوتی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کیا ہے سیڈ کریں کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ مارکٹ میں جو بیکریس میں ملتا ہے گلاب جامن اس سے بھی اچھی ہوگی یہاں پہ دو ہماری ماشاءاللہ سے تیار ہے اس کو ہم نے دس منٹ رکھا تھا اور اب اس کے خوبصورت سے بال بنا لیں گے گلاب جامن کا جو ایک سٹرکچر ہوتا ہے ایک فیس ہوتا ہے وہ بنا لیں گے اور یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے خوشبو کے لیے کیوڑا یہ فوڈ سینٹ ہوتی ہے اس سے خوشبو آپ کو اریجنل پروفیشنل جو ہوتی ہے وہ ملے گی اور یہاں پہ ہم فلیم کو آف کر دیں گے ہماری جو چاشنی ہے وہ ماشاءاللہ سے تیار ہے اب ہم کیا کریں گے کڑائی کے اندر ڈالیں گے کوکنگ آئل کیونکہ ہم نے فرائی کرنا ہے گلاب جامن کو اور یہ اتنا ہونا چاہیے کہ اس میں وہ ڈوب جائیں یہاں پہ ہمارے گلاب جامن تیار ہیں پکنے کے لیے تو یہ دیکھیں آپ میٹیم سا سائز رکھیں اب آئل جو ہے وہ آپ نے بلکل کہہ لیں کہ زیرو آنچ پہ پکانا یہ دیکھیں بلکل نورمال سا ہونا چاہیے گرم نہیں ہونا چاہیے ذرا بھی وڑنا ایک دم سے یہ جل جائیں گے اس کے اندر ملک تو ہے زارا تو ملک بہت جلدی جل جاتا ہے جب پاورڈر فارم میں ہوتا ہے تو بلکل زیرو آنچ کے اوپر آپ نے اس کو پکانا ہے اور ایک منٹ اس کو رہنے دیں اس کے بعد آپ نے اس کو چمچ سے ہلاتے جانا میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ دیکھیں ایک منٹ ہو چکا ہے اور آپ نے اس کو اس طرح سے چمچ سے ہلاتے جانا ہے اور دیکھئے گا ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا یہاں پہ ایک کلر جو ہے وہ ٹھیک نہیں آرہا لیکن آج ساہ سا آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے اور دیکھئے گا ماشاءاللہ سے ایک جیسا کلر آئے گا کمپلیٹ لی تو آپ نے اس کو ٹرائی ضرور کرنا ہے اس ریسیبی کو پلیز یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس ریسیبی کو ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ آپ سے ایک بھی مسٹیک نہیں ہوگی بس آپ نے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے میں نے کیا اٹ کیا اور کیا نہیں ان کو نکال لیں گے بال میں ڈالیں گے اور جو ہم نے چاشنی تیار کی ہے وہ اس کے اوپر ڈالیں گے یا اس کو چاشنی کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے کوئی آدھے سے ایک گھنٹہ اور یہ بلکل سوفٹ ہو جائیں گے یا جو آپ چاشنی پکا رہے تھے اسی کے اندر اس کو آپ پانچ مٹ پکا لیں گے تو بھی یہ اندر تک سوفٹ ہو جائیں گے اب میں آپ کو ایک گلاب جامن کھول کے دکھاتا ہوں توڑ کے دکھاتا ہوں اور دبا کے دکھاتا ہوں تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ریکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور برگتیں جو اس نے ہمارے ہاتھوں میں دی ہمارے کھانوں میری دوستو اسی بات پہ چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی محبت ہوگی آپ کا انام ہوگا اور ویڈیو کو لائک تو آپ نے کر دیا ہوگا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے کوئی سوال ہو کومنٹ باکس میں پوچھیں اجازت ساری کو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ